لَقُرْآنٌ قَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَقْنُونِ ہم نے پاک اور پاکیزہ پیدا کیا ہے دیکھئے اللہ نے یعنی قرآن کے علاوہ اللہ نے بہت سی کتابیں اور بہت سے صحیفیں نازل کیے اختلاف ہے کہ کتنی کتابیں آئیں اور کتنے صحیفیں نازل ہوئے لیکن کم سے کم ایک سو آٹھ کا تذکرہ تو ملتا ہے ایک سو آٹھ کتابیں یا صحیفیں ان کتابوں میں توریت بھی ہے انجیل بھی ہے زبور بھی ہے صحفہ ابراہیم بھی ہیں صحیفہ دانیال بھی ہے صحیفہ حسقیال بھی ہے کچھ ملتے ہیں کچھ نہیں ملتے ہیں لیکن پروردگات میں پوری توریت میں پڑھنے کے بعد ازکر رہا ہوں پوری توریت میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میری یہ کتاب موجزہ ہے نہیں انجیل پوری کی پوری دیکھ ڈالو کہیں یہ نہیں ملے گا تمہیں کہ انجیل موجزہ ہے زبور موجود ہے زبور کو دیکھو کہیں یہ دعویٰ اس میں نہیں ہے کہ اس کا لفظ لفظ موجزہ ہے کہیں نہیں ہے سوائے قرآن کے سوائے قرآن کے قرآن نے بار بار کہا کہ یہ موجزہ ہے دیکھو بھئی اب ذرا بہت باریک سی بات کہنے جا رہا ہوں اور آرام سے ستنا تمہارے میں یہ جملہ کہہ جا رہا ہوں یہاں کی وہاں بارگاہ میں کہ تمہاری فکر کے روشنی میں سوچ رہا ہوں اس کے جو بات کہوں اسے ذہن کے ذم میں جو نکتا ہے آج اختلاف ہے کہ یہ جو ترطیب ہے یہ ترطیب رسول کی ہے یا کسی ہوتی ہے یہ اختلاف ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترطیب رسول ہی کی ہے کسی کی مجال ہے کہ اس کتاب کو ترطیب دے سکے سمجھتا ہوں کسی کی مجال میں ہی ہے اب آیت سننا سورہ بنی اسرائیل سترہمہ سورہ قرآن میں جبنا ٹھیک اور سورہ بنی اسرائیل کے جو آیت پڑھے جا رہا ہوں یعنی سترہمہ سورہ اسے سوزین میں رکھنا پندرہویں پاری کی آیت سے پندرہویں پاری سے مراد کیا ہے کہ آدھا قرآن ادھر ہے آدھا قرآن ادھر ٹھیک ہے نا یہ بیش کلا کہنے لگا اس سورے میں کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنہ مل کر بھی اس قرآن کا جواب لکھنا چاہے تو ممکن نہیں ہے آہا قرآن ادھر آدھا قرآن ادھر بیش میں کہتا ہے کہ نہ ادھر کا جواب ممکن ہے نہ ادھر کا جواب ممکن ہے اب یہ ترطیب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس کی دی ہوئی ہے بھائی سننا اس لئے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کنٹوورسی ہے نا ہے یہ کنٹوورسی مسلمانوں میں کہ کس کی ترطیب ہے یہ جو آج ترطیب تلاوت ہے یہ کس کی ترطیب ہے میں ندیگ یا رسول ہی کی ترطیب ہے اب دوسری آیت سنو سورہ بود قرآن مجید کا گیارہوہ سورہ آئے اس سورے کے آیت پڑھوں قُل فاتو بے عشر سور مفتریات اگر جو اللہ کا کلام نہیں ہے تو دس سورے ہی بنا کے لے آؤ اس سے پہلے دس ہی ہیں کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کا دماغ یہاں تک چلا جائے تو سورہ بنی سائٹ پندھرہ میں پارے میں آدھا اللہ آدھا ادھر کہ آپ پورے قرآن کا جواب نہ ہو سورہ بود میں گیارمہ سورہ گیارمہ سورہ دس سورے ہی بنا کے لے آؤ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور اب پڑھوں میں توجہ رکھنا توجہ رکھنا بھائی عجیب بات ہے پہلا چیلنج پورے قرآن کا ہے کہ پورے قرآن کا جواب نہ ہو پھر کچھ دنوں اللہ نے انتظار کیا اور اس کے بعد کہا پورے قرآن کا تو کیا جواب نہ ہوگی چلو دس ہی کا لے آؤ ٹھیک ہے اور اب سورہ بکر میں آواز دیں اگر یہ ہمارا کلام نہیں ہے تو ایک ہی سورہ بنا لو اس سے پہلے ایک ہی سورہ ہے اللہ نے فائد ہے بھائی عVی بھائی عVی بھائی عVی محمد آئے بھائی عVی بھائی عVی چیلنج میں چیلنج کرتا رہا قرآن ہوجیêm اب بہت زیادہ تو میں روخوں گا نہیں اور بڑی مختصر سی بات ہے لیکن پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ محنت سوارت ہو گئی ایک سورے کا جواب لاؤ دس سوروں کا جواب لاؤ پورے قرآن کا جواب لاؤ کوئی لایا دیکھو باق قرآن کا موجزہ ہونا تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں میں اگر قرآن کا موجزہ ہونا سمجھ گئے تو پھر یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا دیکھو یہ جو مشرک عرب تھے یہ اپنی ناک پر جان دے لیتے تھے بڑی غیرت والی قوم تھی یارب مشرک بڑی حمیت والی قوم تھی اونٹنی کا تھن ایک اونٹنی کا کسی کی تھی اس کا تھن کسی کے تیر سر دخمی ہو گیا چالیس برس جنگ ہوتی رہی حرب بسوس اس جنگ کا نام ہے یعنی ایک اونٹنی کا تھن کے اوپر چالیس برس تک لوگ مرتے رہے کٹتے رہے تو اتنی غیرت والی قوم تھی اتنی حمیت والی قوم تھی اور میرا رسول بار بار کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ دس سوروں کا جواب لاؤ ایک سورے کا جواب لاؤ تو یہ رسول سے جنگے کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر ممکن تھا تو جواب لے آتے سمجھ لے ہو بات کو اور ذراسہ میں تمہیں آگے لے جاؤں گا اور منزل تفہید میں تھوڑا تھا بہت غور سے سننا کہ میں قرآن مجید کے سلسلے میں تمہاری خدمت پر کیا باتیں حدیعہ کرنا چاہ رہا ہوں اچھا بھئی تو اب جواب تو نہیں آیا قرآن مجید کا جواب نہیں آیا ٹھیک اب ایک بات اور سنو تم تمہارا جی چاہے تو توریت پڑھ لو مرے بھی پڑھی اچھا تمہیں یہ توریت اردو میں مل جائے گی اچھا اب اگر تم اس توریت کو گجراتی میں پڑھنا چاہو تو گجراتی میں ہے اگر سندھی زبان میں پڑھنا چاہو سندھی میں مل جائے گی اچھا تمہیں حیرانی کے بات بتاؤں یہ براہوی زبان بروہی خوم کی زبان اگر اس میں توریت پڑھنا چاہو مل جائے گی سمجھ رہے ہو با ایسے ہی ایسے ہی زبور لوکل زبانوں میں چھوٹی چھوٹی زبانوں میں یہ کتابیں موجود ہیں سن لیا تم نے عجیب بات کہنے جا رہا ہوں اچھا بھئی اب میرا جی چاہا کہ توریت جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں مل جائے انجیل انجیل جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں میرا پڑھنے کو جی چاہتا ہے عبرانی زبان میں اچھا بھئی زبور جو بھی زبان رہی ہو میں اوریجنل زبان میں پڑھنا چاہتا ہوں چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کی عیسائیت کو کہ اوریجنل زبان میں ایک بھی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے اسے کہا قرآن نے دیکھو قرآن کے دعوے دیکھو قرآن کی دلیل دیکھو ہم نے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے چونکہ لفظ لفظ موجزہ ہے اس لیے آج تک لفظ لفظ محفوظ ہے اچھا بھئی اب قرآن کو موجزہ ہونا ثابت ہوا دو دلیلیں مردین ایک حفاظت قرآن یہ دلیل ہے کہ قرآن موجزہ ہے ٹھیک ہے نا اپنی اریجنل زبان میں آر تک موجود ہے اور یہ کیا کہ آراب لڑنے کے لیے تو آگئے رسول سے لیکن قرآن کا جواب نہیں لائے ٹھیک ہے نا اچھا بھئی اب آرام سے سنو وہاں بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں دیفرنٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں تو تھوڑا سا بات مجھ سے سنتے جاؤ ایسا نہیں ہے کہ آرابوں نے قرآن کا جواب لکھنے کی کوشش نہیں کی اچھا بھئی تو جمع ہوئے کہنے لگے یہ بنی حاشم کا جوان جس کا نام محمد ہے نظر اللہ کہنے لگے یہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے تو اب اس کی کتاب بار بار چیلنج کرتا ہے اس کا جواب لکھو پورے ایک سال تک انتظار کیا قومی آراب نے جب ایک سال کے بعد وہ بڑے بڑے جواب لکھنے والے جمع ہوئے نا حج کے موقع پر تو کہا بھئی جواب رہا ہے کہا بھئی جواب تو نہیں ہوا اچھا جواب نہیں ہوا بھئی تم تو کہتے تھے کہ ہم جواب لکھلائیں گے کہا بھئی اس کتاب کا جواب ممکن نہیں ہے بھئی کچھ تو کرو کہا بھئی اگلے سال جب ہم آئیں گے تو اس کے غلطیاں تلاش کر کے لائیں گے اس کتاب کی سنو بھئی تاریخ عرب کا عجیب واقعہ ہے اس کتاب کے غلطیاں تلاش کر کے لائیں گے حج کے دونسرا سال ہوا آئے جمع ہوئے کہا بھئی غلطیاں لائے بھئی کچھ تو ہو کہ رسول کا مقابلہ کر سکیں کہا بھئی غلطیاں تو نہیں ملی پورے قرآن میں جواب نہیں ہوا غلطیاں نہیں ملی حج کے آپ جا کریں وہ جو بڑے بڑے سرداد تھے نا وہ ان پڑھے لکھوں پر بگڑ گئے کہا بھئی تم سے ایک کتاب کا حل نہیں ہو رہا ہے نہ جواب لاتے ہو نہ غلطیاں لاتے ہو کہا بھئی کچھ تو کر کے آئیں گے اب اگلے سال تین سال گدارتی ہے جب تیسرے سال آئے تو کہا کہ کچھ لائے کہا کہ ہاں لائے چار لفظ قرآن میں ایسے استعمال ہوئے ہیں جو عرب استعمال نہیں کرتے ہیں تو خرابی تو پیدا ہو گئی ان کا بھی یہی بہت ہے یہی بہت ہے یہی بہت ہے بھئی سننا خب کہا کہ عرب وہ لفظ استعمال نہیں کرتے یعنی غلط نہیں ہے صرف یہ کہ استعمال نہیں کرتے کہا بھئی لفظ بتاؤ کہا ایک لفظ خضوہ یتخذون آیات اللہ خضوہ لوگ اللہ کے نشانیوں کا مذاقع آتے ہیں خضوہ کے بھانی مذاقع آتا ہے کہا بھئی اب عرب یہ استعمال نہیں کرتے یہ لفظ عرب کے استعمال میں نہیں ہے کن کا اچھا ہے یہ ایک ٹھیک بھئی سنت جاؤ کہا جو تھا کہا بھئی آیا ہے قرآن میں وہ مکر و مکران کبار آ انہوں نے بہت بڑا مکر کیا کہا بھئی اب کبار کا لفظ عرب میں استعمال ہوتا ہے کبھی کہتے ہیں اچھا اسے بھی یاد رکھنا خضوہ نہیں کہتے استحضہ کہتے ہیں آج بھی اردو میں یہ بولا جاتا ہے کہ بھئی تمسخور کر رہے ہو کیوں کچھ استحضہ کر رہے ہو تو خضوہ غلط ہے ہونا چاہیے تھا قرآن میں استحضہ یعنی یہ ذرا میعار سے لیچی بات ہے کہ خضوہ ٹھیک دوسرا لفظ کبار بڑا کبھی تیسا لفظ کیا کہنے لگے دو لفظیں ایک ساتھ لشہون اجاب لشہون چیز اجاب یعنی عجیب کہنے گا اب اجاب تو بھولانی جاتا عربی میں اب تو عجیب بولتے تو چار لفظ مل گئے چار لفظ ملے اچھا بھے لشہون بشہون کو انہ اللہ اللہ کو لشہین لشہین تو نہیں تو لشہون یہ بھی غلط ہے قرآن میں آیا ہے لشہون بھی آیا ہے اور اجاب بھی آیا ہے تو چار لفظ ہو گئے خضوہ کبار لشہون اجاب چار لفظ ہو گئے ان کا یہ بہت ہیں آج ہم بنی حاشب کے اور جوان کو نعوذ باللہ خسوا کر دیں گے وہ کاش کا میلہ لگا ہوا تھا اتفاق سے پیغمد رہتا وہاں کے گھرے مستقین نے پکڑ لیا پکڑ لیا ہم تو ہاری کتاب پر اعتراض آئے ہیں کہا میرے خیمے میں آؤ یہ نہیں پوچھا اعتراض کیا ہے یہ ہے وارثِ قرآن یہ نہیں کہا کہ اعتراض تو بتاؤ کہا نہیں میرے خیمے میں آؤ اور جو تم میں سب سے سینئر عجیب ہو اسے لے آنا ذہن میں موجود ہے بوز ہوا کبار لشہون اجاب زید نامی ایک انتہائی بوڑے عجیب کو وہ لے آئے بڑا موسیم تھا کہتے ہیں پچانوے برت سے زیادہ عمر تھی اس کی جیسے ہی وہ رسول کے خیمے میں داخل ہوا تو طریقہ ہے نا میں ابھی آیا تھا تو آپ لوگ اعتراض میں کھڑے ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا یہ طریقہ ہے رسول بیٹھے رہے اس کے اعتراض میں کھڑے بھی ہوئے وہ بورا ہے عمر میں رسول کے بہت بڑا ہے کھڑے ہو جاتے نہیں کھڑے ہوئے بیٹھے رہے جب وہ بیٹھ گیا تو کھڑے ہوئے جب وہ بیٹھ گیا تو کھڑے ہوئے وہ بھی گھمرا کے کھڑا ہو گیا پیغمبر جیسے ہی کھڑے ہوئے تھے وہ کھڑا ہوا جیسے ہی وہ کھڑا ہوا نبی بیٹھ گئے جیسے ہی بیٹھے وہ پھر کھڑا ہو گیا بیٹھے جیسے ہی وہ کھڑا ہوا نبی پھر بیٹھ گئے دو مرتبہ یا تین مرتبہ رسول کھڑے ہوئے وہ بھی گھمرا کے کھڑا ہوا رسول بیٹھے وہ بھی بیٹھ گیا بورا آدمی تھا گھمرا گیا اب پریشان ہو گیا چل کے کہنے لگا یا محمد اتت تکے تو نہیں ہو جوا تم ہمارا مزا کھوڑا رہے ہو بھائی بھڑے بھڑے کا پورا جمعہ تو سن لو ابھی میں نے پورا جمعہ پہلا جمعہ بھڑے کے بات آیا ہے ان گوڑے کا پورا جمعہ سن لو آیا رسول بیٹھے ہوئے ہیں رسول بیٹھے ہیں آکے وہ بیٹھ گیا رسول کھڑے ہوئے وہ بھی کھڑا ہوا رسول بیٹھے ہوئے بیٹھ گیا پھر کھڑے ہوئے پھر کھڑا ہو گیا جب تین چار مرتبہ ایسا ہوا کہہ لگایا یا محمد میرا مزاق اڑاتے ہو میں تم سے بہت بڑا ہوں تم سے یہ بات بڑی عجیب ہے موسیقی 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 موسیقی